جائیں دوستو آپ کا محوان فیبک ڈان چینل میں سواگت ہے انکٹ ویڈیو دوستو آج کچھ گارمنٹ انڈسٹریز کے کوششن ہیں ہوں اس کے بشے میں آج بات کرتے ہیں تو ہمارے گارمنٹ میں کچھ پرولم آتی ہیں ٹیسٹنگ کی تو اسی بشے پر بات کر رہے ہیں اس میں ہوتی ہے ایزو پھری گارمنٹ فولمر ڈیہائیڈ پرولم اے پی ایو این پی ایو اور چوتھا ہے یو بی یعنی ایلٹر وائلٹ تو یہ جو ایزو پرولم ہے کیا ایزو پرولم اس گارمنٹ میں آتی ہے جس کے اندر جیسے گارمنٹ میں ایسریز لگا ہوتا ہے یعنی افسادن جس پہ جری گوٹا جری ہو گیا گوٹا ہو گیا لیس میٹل کے بٹن میٹل کے لوگو یا موتی ستارے میٹل وغیرہ کے ہوتے ہیں تو وہ پوری طرح لیڈی نہیں ہوتے یعنی وہ پوری طرح روگ مقت نہیں ہوتے تو ان کے اندر پرولم آیاتی ہے جو ہمارے سریعے کے لیے کافی آنکار کے کافی جو سکی سمپنج جو دیس ہیں شکشید دیس ہیں وہ اپنے سواس کے پرتی کافی جاگرگ رہتے ہیں تو وہ جس بھی گارمنٹ کو پہنتے ہیں تو وہ گارمنٹ بلکل ہر ایک طرح سے بلکل ان کو ساب چاہیے بلکل اچھی کوالٹی کا چاہیے اور کسی طرح کی کوئی اس کے اندر بکار نہ ہو تو اس کے لیے ہم کریں کیا ایزو پرولم کے لیے پہلے اس گارمنٹ کو ہم نون آنک یعنی نون کاشٹک لکوڈ شوپ میں دویں گے نون کاشٹک لکوڈ شوپ ہے کیا نون آنک یہ ایک طرح کا ٹانسپیرنٹ پار درشی لکوڈ شوپ ہوتا ہے جیسے جینٹیل ہے ایزو جینٹیل ہو گیا ایجی ہو گیا کا اس ٹائپ کا یہ تھوڑے پتلے ہوتے ہیں لیکن جو نون آنک ہوتا بہت ہی زیادہ تکنس لیے ہوتا گاڑا جیسے شید ہوتا ہے شید کلر فول ہے لیکن یہ ٹانسپیرنٹ ہوتا ہے پانی کی کلر لیے ہوئے تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو گارمنٹ کو دویں دون ایک بار اس کو دو بار ساپ پانی میں کھانا لیں اس کے بعد ہائیڈو کریں ہائیڈو کرنے بعد تین چار لٹر پانی کے اندر لے کے ویٹ آف گارمنٹ کپڑے کے وجن کے حساب سے اس میں ایک پرسنٹ فورمیک ایسی ڈالیں فورمیک ایسی ڈالنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ اس میں ڈپ کر دیں ڈپ کرنے کے بعد میں اس گارمنٹ کو دو بار کھانا لیں ساپ پانی میں پانی آروکہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ہائیڈو کریں ہائیڈو صاف ہونا چاہیے اس میں اس سے پہلے کوئی گارمنٹ نہ چلاو کہ اس کا کیمکل اس کے اندر شیش ہو اس کے نکالنے کے بعد میں ہم اس کو لینڈ ڈائی کریں گے اس کو ٹیملر اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ٹیملر کے اندر کافی گارمنٹ جو اس سے پہلے چلے ہوتے ہیں جیسے اس میں سلیکون شاپنر یہ اس کی بوڈی پہ ڈرم پہ چھپک جائیں گے اور وہ ہمارے گارمنٹ پہ آ سکتے ہیں تو ہماری جو محنت کی ہوئی ہے جو ایزو کی جو محنت کی ہے وہ سب بے کار ہویا گی اس لیے ہم اس کو لینڈ ڈائی کریں گے لینڈ ڈائی جب بھی کریں کپڑے کو اُلٹا کر کے کریں اور زیادہ دوپ ہو کچھ گارمنٹ ایسے ہوتے ہیں کلر کی جو خراب ہو سکتے ہیں جیسے شیمرے لیوینڈر ٹرکوائز کلر اور کئی کلر ایسے ہیں جو دوپ میں خراب ہو سکتے ہیں تو اس کو زیادہ دوپ کی جو زیادہ کرنے ہو زیادہ ٹیمپریچر زیادہ ہو تو اس کو چھائیاں میں سکا ہے پانکھے کے ہوا میں سکا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایزو کی جو پروڑلم وہ سول ہو جائے گی گارمنٹ ہمارا ہے جو پھر ہو جائے گا دوسرا ہوتا ہے فورمال ڈیائیڈ فورمال ڈیائیڈ یہ بھی کپڑے کے اندر ویکار ہوتے ہیں اسی کے لیے ہوتا ہے کہ کپڑا اچھی طرح نیوٹر نہیں ہوتا تو کپڑے کے لیے کیا کہ اس کپڑے کو ہم پہلے نون آنک میں باش کر لیں گے جیسے دو کپڑے دو کپڑے کے لیے دو تین لیٹر پانی لے اس ہم پچاس ایمل نون آنک لیوکر شوپ ڈالیں اس کپڑے کو اس میں اچھے طرح واش کر لیں ہینڈ واش یا مشین واش جو بھی آپ صحیح سمجھو اس کے بعد اس کو دو بار پانی میں کھانا لیں پانی میں کھانا لیں کے بعد تین چار لیٹر پانی لے اس کے اندر دو ٹی سپون دو چائے کے جو چمچ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ملک پاوڈر اچھے کمپنی کا ویسے تو اس کے لیے کیمکل بھی آتے ہیں کیمکل کافی کوشٹ لی ہے وہ ہم ایسی چیز لیتے ہیں جو ہمیں آسانی سے مل جائے گوٹ ملک ویسے یوز کر دیں بکری کا دودھ کیونکہ بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ نیروگی ہوتا ہے اور اس میں کافی ایک میڈیشن کا کام کرتا ہے وہ تو ہم اس کے لیے کسی اچھے کمپنی کا جیسے ڈیری ملک ہے ڈیری ملک کا کافی اچھا پاوڈر ہوتا ہے ملک پاوڈر وہ یوز کریں تو اس کے بعد ہم اس میں دو تین لیٹر پانی لے یعنی چار لیٹر پانی لے کے اس کے اندر ڈپ کریں دو ٹی سپون ڈال کے پاوڈر کے تو وہ دودھ یہ پانی کے اوپر ہم دیکھیں کچھ دیر کے بعد کوئی میلہ پانا آ جائے گا تو وہ ہماری جو پرولم ہے کپڑے کے اندر وہ اس کا وکار نکل گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو دو بار سادہ پانی میں کھانا لیں گے یعنی آرکا آردھو کا جو پانی اس میں کھانا لیں گے اس کے بعد ہم ایسٹک ایسیڈ کریں گے ایسٹک 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 کے لئے دو تین لیٹر پانی لیں گے دو تین لٹر پانی لیں گے اس میں دس گرام کے اس ن purpose Summit ایسٹک ایسٹڈ یا اینووےs ایسٹکContrip کے اندر اینو ائسمیل زیادہ ہوتی ہے ایسٹک ایسٹڈ وہی بینیگر ہوتا ہے اس کو سرکے کا تیجابی بولتے ہیں اور انوہا ایسی گند رہیت ہوتا ہے کام سارا وہ ایسٹک ایسٹڈ والے ہی کرتا ہے اس میں پانچ سے سات منٹ ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم ہائیڈو کر کے اس کو لینڈ رائے کر دیں گے تو ہماری یہ جو فولمیر ڈیائیڈ کی جو پروبلم ہو وہ سولپ ہو جائے گی اس کے بعد تیسرا آتا ہے اے پی ایو اور این پی ایو تو اے پی ایو این پی ایو ہے کیا الکائل ایتھوکسیلیٹ اور نونیل فینول ایتھوکسیلیٹ یہ دو پروبلم ہے یہ پروبلم بھی ایک اسی طرح کی پروبلم ہے کہ کپلے کے اندر جو بیکار ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے تو اس کے لیے ہم اس کو اس گارمنٹ کو نون آننگ میں واش کریں گے نون آننگ میں واش کرنے کے بعد میں اس گارمنٹ کو ایک بار گرم پانی میں اور ایک بار تھنڈے پانی میں کھنگا لیں گے اس کے بعد واشی مشین کے اندر ستر سینٹی گریٹ پانی یعنی ٹمپلیچر ستر سینٹی گریٹ ہو اس کو گرم کریں گے وہ با لیں گے پانی کو اس میں ویٹ آف گارمنٹ دو پرسینٹ یعنی کپلے کے وجن کے آہ ہنمسار دو پرسینٹ پورمیک ایسیڈ لیں گے اور اس کو کپلے کو تیس منٹ یعنی آدھا گھنٹہ گمائیں گے گمانے کے بعد میں اس کو دو بار گرم پانی میں اور دو بار تھنڈے پانی میں کھنگا لیں گے کھنگا لیں گے کھنگا لیں گے تو اس کی پروبلم سول ہو جائے گی چوتھا ہوتا ہے یو وی یعنی آلٹرا وائلیٹ آلٹرا وائلیٹ ہے کیا جیسے ہمارے وائٹ گارمنٹ ہوتا ہے وائٹ گارمنٹ کے اوپر جو اوپٹیکل وائٹنر ہوتا ہے کپڑے کو شائنی دینے کے لیے وہ لگا جاتا ہے تو اس سے کپڑا تو چمکدار ہو جاتا ہے لیکن یہ سریر کے لیے کافی ہانیکارک ہے کچھ ہی ایسی کنٹری ہیں جیسے ہمارا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس سری لنکا نیپال یہ جو دیسے ہیں ان میں زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے باقی کافی جو کنٹری ہے جو ہمارا ایکسپورٹ ہوتا گارمنٹ وہ اس کو نیگلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے منہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اوپٹیکل وائٹنر نہ لگائے جائے اوپٹیکل وائٹنر سے ہمارے تات پری ہے کہ ٹینو پال رانی پال ایس رانی پال ٹو بھی رانی پال ایچائی یا اوزالہ جو نیل ٹائپ ہوتے ہیں تو اس سے پروڑم کیا ہے کہ کپڑا ہم پہنتے ہیں کہ سریر کے اوپر ہماری کوئی بھی پراکرتک یعنی سردی گرمی برسات اس سے بچا جائے تو جو سوریہ کی کرنے سیدھی پڑتی ہیں کپڑے کو پڑھیں گے کپڑے سے ہمارے سریر پڑھیں گی اوپٹیکل وائٹنر اس ہیٹ کو یعنی اس ٹمپلیچر کو سوریہ کی کرنوں کو اپنے اندر سماویت کرتا ہے جو کہ ہمارے سریروں پر جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہانیکارک ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا سلو پویزن ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا یہ آستہ آستہ سریر کو شین کرتا ہے اس میں ویکار پیدا کرتا ہے کیونکہ ڈبلو ایچو ورلڈ ہیلٹ اوگنائیشن کی طرف سے یہ گائیڈ لائن ہے کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چیک کرنے کے لیے ایک طرح کا میچنگ بوکس ہوتا ہے لائٹنگ میچنگ بوکس اس کے اندر رکھتے ہیں تو اس میں ایسا رکھتا ہے جیسے کپڑے کے اندر ایک لائٹ جال رہی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کافی سرچ کیا ہے تو پتہ یہی لگا ہے کہ اس کا کوئی کیمکل نہیں ہے اس کے لیے اس کو کپڑے میں ایڈ تو کر سکتے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے لیکن میں نے اپنی جو ایک سرچ کر کے اپنا ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے ایک کیمکل جو نکالا ہے کہ اس کو ہم اس سے نجات کیسے پاسکتے ہیں یو بھی یعنی الٹا وائلیٹ سے نجات کیسے پاسکتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پر اگر مان لو یہ لگ جائے تو اسے کیسے نکالا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی بھی ایسیڈ لیں ایسٹک ایسیڈ فورمک ایسیڈ ہائیڈو فلورک ایسیڈ اس میں کپڑے کو ڈپ کریں ڈپ کرنے کے بعد میں پانسے ساتھ میں ڈپ کریں ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو ایک بار سادھا پانی میں کھنگا لیں سادھا پانی میں کھنگا لیں ڈپ کرنے کے بعد اس کو کوئی بھی کوئی بھی اس کے اندرے ڈیٹرجن اور سوڈا ایس یا سوڈا بائی کارب یعنی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا بولتے ہیں اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ یوز کرتے ہیں پوٹاشیم پرمینگنیٹ پنک کی جس کو لال دوائی بھی بولتے ہیں اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے سوڈیاں ہائیڈو سلپیڈ یعنی رنگ کارڈ یوز کیا جاتے ہیں اس کا ہائیڈو بھی بولتے ہیں تو اسے پروڑنم کیا ہے کہ وہ صرف وائٹ گارمنٹ پہ ہو سکتا ہے جو ہماری جنس کی پینٹے ہوتی ہے ڈائنم کی پینٹے اس کو فیڈڈ کرنے کے لیے وہ یوز کیا جاتا ہے ایک طرح کا بلیچ ہوتا ہے پوٹاشیم پرمینگنیٹ بلیچ ایک طرح کا تو اس کو ہم رنگی گارمنٹ پہ یعنی کلر کے اوپن نہیں کر سکتے وہ کلر ہمارے خراب ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ ہی ہے کہ ہم اس پہ کوئی بھی ایسیڈ یوز کریں تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس سے لاو اٹھا سکتے ہیں باقی کپلے کے وشہ میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو پھر نئے وشہ پہ جائے ہند جائے بھارت